اس سے پہلے ایک بنیادی بات ایک اور میں آپ کو بتلا ہوں کہ مال جمع کر کے رکھنا یہ ایک ایسا معاملہ ہے صرف انسانی نے جانور بھی کر کے رکھتے ہیں معلوم آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے آٹھنے سری حجری کے ایک عالم دین گزرے ہیں کمال الدین الدمیری معروف شافعی عالم دین انہوں نے ایک کتاب لکھی کتاب الحیوان الكبراء کتاب الحیوان کتاب ہے ان کی کموبیشت سات ہزار جانوروں سے متعلق انہوں نے معلومات درج کی ہیں اس میں ہر جانور کی نفسیات کیا ہوتی ہیں اس کی ولادت کیسی ہوتی ہے وہ کیا کھانا پسند کرتا ہے ان کی موت عموماً کب ہوتی ہے کتنی عمر ان کی ہوتی ہے اور ان کی جو ہے کئی کئی مسائل شرعین اخت نظر سے ان کا کیا معاملہ ایک الگ ہی بہت شاندار کتاب اس میں انہوں نے کئی جانوروں سے متعلق لکھا ہے حتی کہ چھوٹیوں سے متعلق دی کہ وہ سب اپنا کھانا پینا زخیرہ کر کے رکھتے ہیں چونٹی سے متعلق چونٹی جو گھر بناتی ہیں اس میں ایک برامدہ ہوتا ہے مہمان خانہ ہوتا ہے ایک جو ہے اناب جو ہے غلہ وہ بھی جمع کر کے رکھتے ہیں تاکہ جو سردی دنوں میں جو کھانے کے لئے آسانی ہوں بارش کی دنوں میں کھانے کے لئے آسانی ہوں زخیرہ کر کے رکھتے ہیں فطری طور حالانکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ایک جگہ پر صورت العنقبوت میں آیت نمبر ساٹھ ہے اس کی وَكَأَيِّم مِّن دَابَّتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ اس آیتِ قریمہ کا میں آپ کو پس مزر بتلاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے ہجرت کر کے تو کفار نے تانہ دیا تھا ہوں کو مکہ سے جانے والے مسلمانوں کو یہاں کی جو غزہ ہے یہاں کی جو آب و ہوا ہے اور یہاں جو آسانیاں اور میسر ہو جانے آپ کو ہر طرح کی نیمتیں وہاں جانے کے بعد کیا ملے گا آپ کو تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی وَكَأَيِّم مِّن دَابَّ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا کون جانور ایسا ہے جو اپنا کھانا پینا اٹھا کے پھرتے دیتا ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے اللہ تعالی اس کے لئے فراہم کر دیتا ہے تو آپ بھی حضرت کر کے جانے ہیں اللہ کے راستے میں آپ چلے جائیے یہاں جو ذات آپ کو کھلایا پھلایا وہاں وہ بھی کھلایا پھلایا گا وہاں پر بھی تو آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی ہے یہ اس وقت کو بتلانے کیلئے لیکن اللہ تعالی نے ایسا نظام رکھا ہے کہ کچھ جانور اپنے لئے ذیکھرہ اندوزی کر کے رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں غور و فدر کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے ہم کو کہا اللہ تعالی نے ابل کے معنی مانو ہے آپ لوگوں کو ہاں اونٹ پکا جمل ان کے معنی کیا ہے ہاں اونٹ اور ابل ان کے معنی اونٹ کیا فرق ہے دونوں میں اور بڑا ہو گیا تو ابل اونٹ ہاں مل فی میل کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اگر وہ مذکر ہے نر ہے تو اسے جملن بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اگر وہ مادہ ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں ناقتن بولتے ہیں ناقت اللہ ہے نی قرآن میں ناقة لیکن دونوں کو ملا کر کے بولنا ہو تو پھر اس کو ابل اونٹ بولتے ہیں جیسے ہم بولتے ہیں انسان پھر مرد اور عورت تو اس ابل کہتے ہیں دونوں جنر ملا کر کے تو اللہ تعالی نے کہا اونٹ سے متعلق اگر آپ معلوم کریں تو حیران ہو جائیں گے عجیب و غریب اللہ نے اس کے اندر صلاحیتِ نقین اس میں سے ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ وہ پانی کو زخیرہ کر کے رکھتا ہے اپنی پیٹ میں سب جانتے ہیں معروف چیز ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے پیٹ ہی میں یہ نظام رکھا ہے کہ یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے زخیرہ کر کے رکھنا فطرت کے خلاف نہیں فطری چیز ہے ایک جانور اونٹ سہرہ میں جانے والا جانور ہے وہ اپنے اندر پانی جمع کر کے رکھتا ہے کئی لیٹر اور ہر اونٹ کی خانصیت الگ الگ ہے افریقہ کی اونٹوں کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ الگ بات ہے کمالو دیمیاری نے بہت مفصل لکھا ہے اس بارے میں ایشیا کے جو اونٹ ہوتے ہیں وسط ایشیا کے جو دو کوہان ہوتے ہیں ان کی وہ جو پانی زخیرہ کر کے رکھتے ہیں اس کی مغدارہ لگ تو پانی جو مغدار زخیرہ کر کے رکھتے ہیں کیا وہ پیٹ میں رکھتے ہیں یا اس کوہان میں رکھتے ہیں یا رگوں میں رکھتے ہیں ایسی مختلف آرہ ہیں ان سب کے بارے دو جو یہ بات ایک متفقہ بات ہے کہ اونٹ زخیرہ کر کے رکھتا ہے پانی کو وہ خود پیتے رہتا ہے ضرورت پر اور پھر جب اسے زباہ نہر کرتے ہیں اور اسے کارٹ کھانے کا جب معامل آتا ہے تو لوگ اس کا پانی بھی نکال کر پیتے ہیں اور پانی ساف شفاف رہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک جانور کے اندر ایسا نظام رکھا ہے یہ پانی زخیرہ کر کے رکھا ہے یہ بات نہیں آتی ہے کہ وہ توقع کے منافع ہیں اللہ نے رکھا ہے نظام سبحان اللہ جانور کے اندر بھی ایک فطری چیز رکھا ہے رکھا ہے